بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین محترم اسفلام علیکم حالی میں آپ نے تمام سوشل میڈیا سائٹس پر ایک خبر گردش کرتی سنی ہوگی کہ ترکی کے صدر طیب اردوگان کو سہر دیکھا جان سے ماننے کی کوشش کی گئی ہے اور اس وقت وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑے ہیں اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ترکی کا معایدہ لوزان بھی ختم ہونے جا رہا ہے اب سوال یہ گردش کر رہا ہے کہ کیا واقعے ترکی کو ترقی کرنے سے روکنے کے لیے تیب اردوگان کو زہر دے کر جان سے ماننے کی کوشش کی گئی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے جا رہے ہیں لہٰذا ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا مگر ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بقائدگی تک پہنچ سکے ناظرین حال ہی میں یہ خبر ہر طرف گردش کرتی نظر آ رہی ہے کہ ترکی کے پریزیڈنٹ تیب اردوگان کو زہر دے کر جان سے ماننے کی کوشش کی گئی ہے جیسے ہی یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو پورے کے پورے سوشل میڈیا پر ایک ہلچر مچ گئی آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹویٹر کے کچھ ویریفائیڈ اکاؤنٹس ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ ترکی کے صدر روس کے صدر سے ملاقات کی غصرشیاں گئے تھیں اور اس ملاقات کے بعد اچانک سے ان کی طبیعت بے گرنے لگوی اور جب تحقیق کی گئی تو بعد میں پتا چلا کہ تیب اردوگان کو زہر دیا گیا ہے اس کے برعکس دوسری طرف ایک اور ویریفائیڈ ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ بات واضح الفاظ میں سننے میں آئی ہے کہ تیب اردوگان کو زہر نہیں دیا گیا بلکہ انہیں ہارٹ ٹیک آیا ہے جس کی ورہ سے ان کی طبیعت کافی نساز ہے اور ترکی کے صدر کو زہر دینے کی سوشل میڈیا پر سوخبر بلکل بے بنیاد ہے آپ کو یہاں سب سے اہم بات یہ بھی بتاتے چلے جائیں کہ روس اس وقت ترکی کے خلاف بلکل بھی نہیں ہے اور سب سے بڑی بات روس اپنے تیار کیے گے اہم مزار بھی ترکی کو ہی ایکسپورٹ کرتا ہے اور اگر روس ترکی کے خلاف ہوتا تو پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ روس کی جانب سے تیب اردوگان کو شاید زہر دیا گیا ہو اس وقت تیب اردوگان کو زہر دیا گیا ہے یا نہیں تیب اردوگان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے یا نہیں یہاں ایک بات کنفرم ہے کہ تیب اردوگان کو اس وقت کئی شتانی طاقتیں ختم کرنا چاہتی ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ترکی کا سو سالہ مہائدہ لوزان کا ختم ہونا ہے اس وقت جو مبالک ترکی کے خلاف ہیں یا اندر ہی اندر سے اس ملک یا اس ملک کے صدر سے نفرت کرتے ہیں وہ ہرگز یہ نہیں جاتے کہ ترکی پہلے سے زیادہ ترقی کرے یا مہائدہ لوزان ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر سے اس مہائدے میں لگائے گی پبندیوں سے جان چھڑوا کر ایک ازاد ملک کی حیثت سے ابرے ناظرین اس لیے ہم یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مخالفین ملک ہیں ان کی جانب سے ترکی کے صدر تیب اردوگان کو شاید زہر دے کر ماننے کی کوشش کی گئی ہو تاکہ مہائدہ لوزان ختم ہونے کے بعد ترکی کبھی بھی ترقی نہ کر سکے اور اپنے لئے کسی قسم کا کوئی سٹینڈ نہ لے سکے کیونکہ یہ بات کنفرم ہے کہ یہ سو سالہ معایدہ ختم ہونے کے بعد ترکی کافی تیزی کے ساتھ رکھی کی جانے بڑھے گا اس لیے اس وقت جو شیطانی طاقتیں موجود ہیں وہ بلکل بھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ معایدہ لوزان ختم ہونے کے بعد ترکی اپنے معایشی حالات کو پہلے سے زیادہ بہتر کر سکے اس لیے ترکی کے مخالفین کی یہ پوری کوشش ہے کہ وہ یہ سو سالہ معایدہ ختم ہونے سے پہلے ہی ترکی کے صدر کو کسی طرح سے اس دنیا سے رخصت کر دیں یا پھر وہ ترکی کو کسی بھی طرح یہ معایدہ ختم ہونے کے بعد رونما ہونے والی تبدیلیوں سے روک سکیں ناظرین گرامی اگر آپ معایدہ لوزان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ معایدہ لوزان 24 جولائے سن 1923 کو سوزر لینڈ کے ایک شہر لوزان میں پہلے جنگ عظیم کے اتحادیوں اور ترکی کے درمیان تیپ آیا تھا دراصل یہ معایدہ لوزان نامی شہر میں تیپ آیا گیا اسی لیے اس معایدے کا نام لوزان رکھ دیا گیا یہ ایک سو سالہ معایدہ تھا جس نے پورے ترکی کو زنجیروں سے جکڑ دیا کیونکہ اس معایدے میں ترکی پر بے شمار ظالمانہ پابندی آئیت کی گئی تھی اس معایدے کے تحت ترکی سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ سلطان کو ان کے خاندان سمیں ترکی سے باہر نکال دیا گیا تھا اور اس معایدے کے تحت ترکی میں اسلام پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی تاکہ یہاں کوئی عربی زبان بھی نہ بول سکے یہاں تک کہ ترکی میں عربی زبان میں ازان دینے پر بھی سختی سے منع گیا گیا تھا آپ یہ جان کر بھی حیران رہ جائیں گے کہ اس معایدے میں یہ بھی شامل تھا کہ ترکی اپنی سرزمین سے پیٹرول جیسے سے خواہر ڈرل نہیں کرے گا حتیٰ کہ ترکی اپنے سمدروں سے گزرنے والے کسی بھی بحری جہاز سے کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس حصول نہیں کرے گا لیکن اب سن دو ہزار تئیس میں یہ سو سالہ معایدہ لوزان اپنے احتتام کو پہنچنے لگا ہے یعنی سن دو ہزار تئیس میں معایدہ لوزان کی مدت ختم ہونے والی ہے لہٰذا اس معایدے کے بعد ترکی سے تمام طرح پبندیاں ہٹا دی جائیں گی اور ترکی کو ظالمانے اور پبندیوں کی زنجیروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ازاد کر دیا جائے گا اور پھر امید کی جاری ہے کہ اس معایدے کے ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر سے ترکی میں سلطنت عثمانیہ کا دور آ جائے گا اس ملک میں صرف اور صرف اسلام کا بول بلا ہوگا اور پھر یہ ملک پہلے سے بھی زیادہ کافی تیزی کے ساتھ ترکی کی جانے بڑھنے لگے گا ناظرین آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ ترکی کے صدر یعنی طیب اردگان نے اپنے اتغدار میں آنے کے بعد اور اس سو سالہ معایدے کے تحت لگائی گئی پبندیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ترکی میں بے شما ترکیاتے کاموں کو سراہا اور پورے ترکی کو کافی فائدہ پہنچایا اور اب یہ معایدہ ختم ہونے والا ہے اسی ورہ سے تیب اردگان اپنی ہر کانفرنس میں یہ بات واضح کرتے ہیں کہ سن دو ہزارتیز کے بعد ترکی پہلے جیسا بلکل نہیں رہے گا یعنی ان کے کہنے کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ اس سو سالہ معایدے کے ختم ہونے کے بعد ترکی کافی تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہوگا اس معایدے کے ختم ہونے سے ترکی کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ترکی اپنی سرزمین سے بغیر کسی پابندی کے پیٹرول نکال سکے گا جس سے ترکی کی معیشت پر اچھا خاصا فرق پڑے گا اس معایدے کے ختم ہونے کے بعد ترکی اپنے راستے سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول کرے گا اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ترکی میں بے شمار تبدیلیاں رونما دکھائی دیں گی اور ان تبدیلیوں کو وہ اپنی کئی کانفرنسز میں کافی خوشی کے ساتھ بیان کرتے نظر بھی آئے ہیں جبکہ یہ بات ترک مخالفین ممالک کو بلکل بھی حضم نہیں ہو رہی ترکی کے مخالفین اور دشمن یہ بلکل بھی نہیں جاتے کہ معایدہ لوزان ہاتم ہونے کے بعد ترکی اپنے ملک میں تبدیلیاں لاکر اپنے ملکی معیشت کو مزید بہتری کی طرف لاز گئے اس لئے اس وقت دنیا کے کئی مخالفین ملک ترکی اور ترکی کے صدر ادگان کی دشمن بنے بیٹھے ہیں یہاں تاکہ اس معایدے کے ختم ہونے سے پہلے ہی ترکی کے صدر کو زہر دے کر ماننے کی کوشش بھی کی گئی تاکہ ترکی یہ معایدہ ختم ہونے کے بعد کسی قسم کا کوئی سٹیم نہ لے سکے اور ترکی کی راہ پر آگے نہ جل سکے لیکن ترکی کے صدر تیب ادگان اپنے دشمنوں کو ان سازشوں کو بلکل کامیاب نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ترکی نے اس معایدے کی مدت ختم ہونے کا کافی بے سبری سے انتظار کیا ہے اس لئے ترکی شیطانی طاقتوں کی چالوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا اور اس معایدے کے ختم ہونے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ کئی گناہ تیزی کے ساتھ ترقی کی جانے بڑھے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ